بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیر سٹوڈنٹس دس از می بلال احمد انڈ یو ور وچنگ مائی یوٹیوب چینل آل پاک فوٹسیس سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اے سیب کار فورل کا پیپر جو ٹوانٹی ڈیسمبر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری کو ہوا تھا اس کو ڈسکرس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا سا ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو ہمارا فرسٹ ٹیم سے کیوز ہے یعنی دنیا کا جو سب سے پہلا ایٹامک بوم تھا وہ کونسی سٹی پر گرایا گیا تھا سو ہمارا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن بی مین ہیروشیما سٹی ہیروشیما سٹی بیسکلی جاپان میں ہے اور اس پر جو بوم گرایا گیا تھا اس کا نام تھا لیٹل بوئے بوم جو آگست سکس نینٹین فوٹی فائف کو گرایا گیا تھا جب ورڈ وار ٹو سٹارٹ تھا سٹرنس تب یہ بوم گرایا گیا تھا جاپان کی سٹی ہیروشیما کے اوپر اور اس میں ٹوٹل فورٹی تاوزن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اس طرح پھر ایک دوسرا بوم گرایا گیا جاپان کی دوسری سٹی پر جس کا نام ہے نیجا سکی اور اس پر جو بوم گرایا گیا تھا اس بوم کا نام تھا فیٹ مین یہ بوم گرایا گیا تھا آگست نینٹین فوٹی فائف کو یعنی جو بوم آگست سکس نینٹین فوٹی فائف کو گرایا گیا تھا اس کے بالکل تین دن کے بعد دوسرا بوم گرایا گیا فورس بوم جو ہیروشیما پر گرایا گیا تھا اس میں فورٹی تاوزن جبکہ جو دوسرا بوم تھا جونے جاسکی پر گرایا گیا تھا اس میں اسی ہزار اموات ہوئے تھے I'm excuse number two ہے ہمارا جس طرح آپ لوگوں کو پتائے کہ ہمارے سولر سسٹم میں ٹوٹل ایٹ پلینٹس ہے اب اس میں وہ پلینٹ جو سن کے ارگز سب سے فاسٹس موو کرتا ہے وہ ہمارے پاس ہے مرکیوری سو دا کوریکٹ اپشن ایز اپشن بی اس طرح سولر سسٹم میں جو سب سے برائیٹس پلینٹ ہے وہ ہے وینز مزید جو میں آپ لوگوں کو ایم سی کیوز بتا رہا ہوں یہ بھی آپ لوگوں کے ٹس میں ریپیٹ ہوئی ہیں اگر ہم سب سے لارجس پلینٹ کی بات کریں وہ ہمارے پاس ہے جوپیٹر اور وہ پلینٹ جو ہمارے سن کے ارگز سب سے سلوی سپیڈ سے گھومتا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے وینز اس طرح وینز ہمارے سولر سسٹم کا سب سے ہارٹس پلینٹ بھی ہے انسکیوزمٹری ہے ہمارا پنجابی لینگویج کے سب سے پہلے شاعر کون تھے سو ہمارا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن بھی مین بابا فرید بابا فرید 1188 کو کانی وال میں پیدا ہوئے تھے یہ ہمارے پاس تھے سنی مسلم تھے جو ہمارے پاس جو چش صوفی آرڈر ہے اس کے فائنڈر تھے بابا فرید ہمارے پاس اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے بابا فرید شکر گنج انسکیوزمٹری ہے ہمارا لاہور آلڈ سٹی واز لوکیٹڈ نیر دی بینگ آفیچ ریور لاہور پرانا شہر کون سی ریور کے کنارے پر لوکیٹ ہیں سو ہمارا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن اے مین راوی ریور یہاں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے لاہور کے اوپر لاہور بیسکلی ہمارے پاس پنجاب پروینس کا کیپیٹل ہے یہ پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں سیکن لارجسٹ سٹی ہے افٹر کراچی پاکستان کی جو سب سے بڑی سٹی ہے وہ ہے کراچی اور سیکن لارجسٹ سٹی ہمارے پاس لاہور ہے اگر ہم پورے ورڈ میں اس کی بات کریں گلوبل رینگ کی بات کریں لاہور کی تو یہ ہمارے پاس ٹونٹی سکس لارجسٹ ہے ان دا ورڈ انسکیوزمٹری فائف ہے ہمارا کالا باغ ڈیم اس پلینڈ ٹو بی بیلڈ آن دریور کالا باغ ڈیم جو بھی پورا طریقے سے نہیں بنا اس کو کون سے ہاں ریور کی اوپر جوے بنانے کا سوچ رہے ہیں سو ہمارا جو کوریکٹ اوپشن ہے وہ ہے اوپشن اے مین انڈس ریور کالا باغ ڈیم ہمارے پاس ایک ہائیٹرو الیکٹرک ڈیم ہے یعنی ہمارے پاس الیکٹریسٹی کو پروڈیوز کرے گا اس طرح اگر ہم اس کی سپیسیفک لوکیشن کی بات کرے تو ایم یا والی ڈیسٹرک اور پنجاب میں لوکیٹ ہے اور اگر ہم کالا باغ ڈیم کی ٹوٹل ہائٹ کی بات کرے تو وہ ہمارے پاس ہے ایٹی تری میٹرز امسکیوزمٹری سکھ سے ہمارا وٹ ایز بگ بن بگ بن کیا ہے سو ہمارا جو کوریکٹ اوپشن ہے وہ ہے اوپشن سی مین کلوک اٹ بریٹش پارلیمنٹ بیلڈنگ بریٹش پارلیمنٹ بیلڈنگ پر یہ ایک کلوک ہے اور اس کا نام ہے بگ بن بریٹش پارلیمنٹ بیسکلی ہمارے پاس لینڈن انگلینڈ میں ہے اس کے اگر ہم میکر کی بات کرے تو وہ ہمارے پاس تھے فیوگن اور اس کا ہمارے پاس جو ٹوٹل ہائٹ ہے وہ ہے نائنٹی سکس میٹرز امسکیوزمبر سے ہونے ہمارا ویسو ڈیگاما ووز آ نیٹیو آف ویسو ڈیگاما ہمارے پاس کس کے نیٹیو تینی سو ہمارا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے مین پورتگال سنونس ویسو ڈیگاما یہ ہمارے پاس فرسٹ یورپین تھے جو انڈیا پہنچے تھے بائی سی اور یہ ہمارے پاس ایک فیمس ایکسپلورر بھی تھے جو فورٹین سکسٹی میں پیدا ہوئے تھے اور اس طرح ففٹین ٹوانٹی فور میں یہ اوفاق پا گئے تھے امسکیوزمبر رہتے ہمارا یہ ایک پامپلیٹ ہے اب اس امسکیوزمبر سے پوچھا جا رہا ہے کہ 1933 میں کس نے لکھا تھا تو ہمارا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بھی مین چودر رحمت علی چودر رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام بھی تجویز کیا تھا انہوں نے یہ پامپلیٹ نا اور نیور جو ہے لکھا ہے انہوں نے بیسکلی ایک پامپلیٹ نکالا تھا دو قومی نظریے سے اور اس کا مطلب یہ ہے جو ہمارے پاس اس طرح میں نے کوئی شروع میں بتایا جو ٹو نیشن تیوری تھی جو سر سے درمدھان نے پیش کی تھی ایک پامپلیٹ وہاں سے نکالا گیا ہے امسکیوزمبر نائنے ہمارا ون حج واس میٹ کمپلسری حج جے کب فرس کی گئی سو ہمارا جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن ڈی مین نائن ہجری کو حج کی اگر ہم میننگ کی بات کرے تو اس کا مطلب ہے انٹینڈ انٹینڈ مین ارادہ کرنا اس طرح حج کے ہمارے پاس ٹوٹل تری ٹائپس ہے اور حج کا ذکر ہمارے پاس دورے بکرہ میں آیا ہوا ہے اس طرح بعض اوقات یہ امسکیوز آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج کب کیا تھا تو پھر آپ نے بتانا ہے دس ہجری کو امسکیوزمبر 10 نے ہمارا مجلس is the parliament of مجلس ہمارے پاس کون سے کنٹری کے پارلیمنٹ کا نام ہے سو ہمارا جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن ڈی مین ایران ایران کے سنس ہمارے پاس پارلیمنٹ کے ٹوٹل ممبرز ہوتے ہیں ٹو نائنٹی جب ٹو تاؤزنڈ کی بات اگر ہم کرے تو اس میں ہمارے پاس جو پارلیمنٹ کے ٹوٹل سیٹس تھے وہ تھے ٹو سیونٹی ٹو اس طرح اگر ہم اس کی ڈسکوری کی بات کرے کہ کب بنایا گیا تو مائی ٹوانٹی ایٹھ نائنٹین ایٹھ میں بنایا گیا ہے اور اس میں پریزیڈنڈ اور پین منسٹر کا جو ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے فور ایئر یہ ہمارا سیلیکون بیلی ایزن سیلیکون بیلی کہاں پر ہے سو ہمارا جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن ڈی مین کلیفورنیا یہ بیسیکلی ہمارے پاس ان ساؤدر نیریہ کلیفورنیا میں لوکیٹ ہے اور کہاں جاتا ہے کہ کلیفورنیا کا دوسرا نام ہے جس کا اپنا جو نیم ہے وہ ہے سین فریسیسکو اور یہ سیلیکون بیلی سے مشہور ہوا ہے انسکیوزم ٹوٹل وی ہمارا کادیاظم واس بورن آن کادیاظم کب پیدا ہوئے تھے سو ہمارا جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن بی مین ٹونٹی فائب دسمبر ایٹین سیونٹی سکس کو اور جس طرح آپ لوگ کو پتائے کہ منڈے کو ٹونٹی فائب دسمبر آ رہا ہے تو اس لئے پورے ملک میں چھٹی بھی ہے کادیاظم محمد علی جناب پاکستان کے فرس کوئر جنرل بھی تھے پوراک ستنبر لیون ٹو ہرس دیتھ نائنٹین فورٹی ایٹ تک کیسے میں ترٹین ہے ہمارا دا کیپٹل آف کینیڈ آئیل کینیڈا کے کیپٹل کا کیا نام ہے سو ہمارا جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن ایک مین اتاوہ اس طرح اگر ہم کینیڈا کی کرنسی کی بات کرے تو وہ ہمارے پاس ہے کینیڈین ڈالر اور ان کی ہمارے پاس جو آفیشل لینگوچ ہے وہ ہمارے پاس ہے انگلیش این فرنج اب یہاں پر آپ لوگوں سے میں ایک قویسٹن پوچھ لیتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ڈائیٹ جو ہے ایک کونسیو کنٹری کے پارلیمنٹ کا نام ہے اسکیوزنبر فورٹی نے ہمارا جو کارکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن ڈی مین بہاول فورٹ میں کیوزنبر ففٹین ہے ہمارا ٹیم بیوکوٹو ایز ای سیٹی آف ٹیم بیوکوٹو یہ ہمارے پاس کونسی کنٹری کی سیٹی ہے سو ہمارا جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن بی مین مالی ایم اے ایل آئی ہے تو سٹوڈنٹس ایت آج کا ہمارا ای ایس ایف کارپورل کا پیپر جو ٹوانٹی دسمبر ٹوانٹی ٹوانٹی تری کو ہوا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کے تمام ایم سی کیوز کلیئر ہوئے ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کینفیجن ہو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ